بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زین ابباد اور آپ دیکھ رہے ہیں زین انٹرٹیرمنٹ دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کے پہلے دن بندہ عید کی نماز پڑھ کے اپنوں سے عید ملنے کے لیے جاتا ہے اور دوسرے دن کہیں گومنے کا یا کسی جگہ پکنک منانے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اسی طرح اس عید پر بھی ہم سب کزنوں نے مل کر کراچی سے بلوچستان جانے کا پروگرام بنا لیا اور بیسیکلی دوستو ہم بلوچستان میں درگاہ ہری پیر جا رہے تھے اور دوستو کراچی سے درگاہ ہری پیر ایک سو ستر کلومیٹر کا سفر ہے اور کراچی سے ہری پیر بلوچستان کا سفر ہم نے مکمل بائک پر ہی کیا تھا اور کراچی سے بلوچستان اتنے لمبے ٹور پر جانا وہ بھی بائک پر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ دوستو ہم پورا سفر بائک پر کر رہے تھے اسی لئے ہم لوگوں نے کراچی سے ہی ٹول بوکس لے لیا تھا اپنے ساتھ تاکہ راستے میں اگر خدا نہ کاستہ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہوا تو بندہ اسے سعی کر سکے دوستو درگہ عری پیر بلوچستان کے شہر دوراجی سے آگے ہے دوستو ہم کراچی سے شام چار بجے بلوچستان ٹور کے لیے نکلے تھے اور ہم سارے کزن کراچی سے تین بائکوں پر بلوچستان ٹور کے لیے نکلے تھے اور دوستو چستان کے پورے ٹور میں میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی جن میں سے ایک میں نے پورے رستے میں یہ نوٹ کیا کہ بلوچستان میں سبزہ یعنی کھیتی باڑی بہت زیادہ کم ہے اور جس کے بنسبت میں نے صوبہ سندھ میں بہت زیادہ سفر کیا ہے تو مجھے یہ لگا کہ بلوچستان میں سبزہ صوبہ سندھ سے بہت زیادہ کم ہے اور آگے چل کر جب میں نے یہ سفر پورا مکمل کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ بلوچستان میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے بلوچستان میں اتنی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے دوستوں اب تک ہم نے جتنہ بھی سفر کیا آپ کو یہاں تک تو سبزہ گرینلی اور کھیتی باڑی نظر آ رہا ہوگا لیکن دوستوں جیسے جیسے ہم آگے گئے تو یہ گرینلی اور کھیتی باڑی بالکل ہی ختم ہو گئی اور بنجر زمینیں ویران زمینیں بہت زیادہ رستے میں ہم نے دیکھی اور دوستوں جب بھی آگے بلوچستان کے سفر کے لیے نکلیں تو اپنے ساتھ بائٹ میں ہی پیٹرول کے لیے بوتلیں بھر لیں کیونکہ دوستوں اس پورے بلوچستان کے رستے میں پیٹرول پمپ اور ہوتل بہت زیادہ کم ہیں اور دوستوں ابھی ہم جس روڈ پر سفر کر رہے ہیں یہ روڈ درگاہ نورانی والا روڈ ہی ہے اور دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس روڈ پر سبزہ ہریالی کھیتی باڑی بہت زیادہ مجھے کم نظر آئی لیکن دوستوں بلوچستان کے بہت سے شہر ہیں گاؤں ہیں جیسے کہ لف بیلا بیلا اتل خوزدار یہاں پر کھیتی باڑی بہت زیادہ ہے اور دوستوں اس پورے ٹور میں اگر آپ کو کہیں پیٹرول ملے گا تو وہ پیٹرول 130 روپے لیٹر میں ملے گا دوستوں ابھی جو آپ نے ان بچوں کو نہر میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے یہ نہر ساکران والا نہر ہے جہاں پر یہ بچے اس نہر میں نہا رہے ہیں اور یہ پورا رستہ ساکران سے ہوتا ہوا درگاہ ہری پیر جاتا ہے اور دوستوں درگاہ ہری پیر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس درگاہ کے آس پاس سارے ماربل کے پہاڑ ہیں جی ہاں دوستوں یہ وہی ماربل کے پہاڑ ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور دوستوں درگاہ ہری پیر میں نہانے کے لیے ایک علیدہ ڈیم بھی موجود ہے اور وہاں ایک ایسی جھیل بھی ہے جہاں پر مگر مچ ہوتے ہیں اب دوستوں راستے میں چلتے چلتے باتیں تو بہت ہو گئیں اب میں آپ کو اس بزرگ کی یعنی درگاہ ہری پیر کی اسٹری کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں تو دوستوں درگاہ ہری پیر کی اسٹری کچھ ایسی ہے کہ یہ بزرگ ایک بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے جو یہاں زمانہ قدیم میں بلوچستان میں آ کر تجارت کرتے تھے اور یہاں سے سامان کسی اور شہر پہنچاتے تھے وہاں پر بیچ دیتے تھے اسی طرح یہ بزرگ یہاں پر تجارت کا کام کیا کرتے تھے تو دوستوں اسی طرح یہ بزرگ تجارت کا کام کرتے ہوئے جب پھر اس مقام پر آئے پہاڑ پر تو یہ وہاں پر پس گئے دوستوں جب یہ وہاں پر پس گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں یہاں سے نکل گیا تو پھر میں یہیں سوبہ بلوچستان میں ہی رہوں گا اور یہاں پر ہی اور لوگوں کو یہیں ہی دینی اور دنیاوی تعلیم سے آنگا تو دوستوں یہ بزرگ اللہ کے حکم سے اس پہاڑ سے تو نیچے آ گئے اور یہیں ہی انہوں نے رہنا شروع کر دیا دوستوں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب آپ یہی سونچ رہے ہوں گے کہ اس پورے سفر میں میں کہا ہوں اور میں کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آ رہا دوستوں میں بھی کیمرے کے سامنے آؤں گا لیکن دوستوں اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی اور یہاں درگاہری پیر میں ایک ڈیم بھی ہے جہاں پر ہم سب نے وہاں نہایا بھی ہے اور وہاں پر بہت سی ایسی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں نے اس پورے ویڈیو میں کود کیمرے سے آپ کو کھاؤں گا اور آپ آگے تک اس کو دیکھیں دیکھیں دوستو اب ہم یہاں ساکران کے نہر کے پاس رکے ہی ہیں ذرا ریسٹ کرنے کے لئے اور ہم نہر سے پینے کے لئے پانی بھی یہی سہی ور رہے تھے دوستو جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ اس پورے ٹور میں اس روڈ پر میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی جس میں سے ایک کہ اس پورے رستے میں کیتی باڑی بہت زیادہ کم ہے تو لیجیے دوستو یہ وہ روڈ ہے یہ یہی یہاں سے آگے کا ہی رستہ ہے جہاں پر کیتی باڑی بہت زیادہ کم ہے اور یہاں پہاڑی سنسلے بھی بہت زیادہ ہیں دوستو اس پورے روڈ میں آپ کوئی بھی چیز اگر خریدیں گے تو وہ آپ کو دگنی قیمت میں ملے گی چھائے وہ پانی کی چھوٹی بوتل ہی کیوں نہ ہو دوستو ہمیں تو پتا تھا کہ یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں اس لیے ہم نے اپنے لیے گھر سے ہی دوپیر کا خانہ لے لیا تھا تا کہ وہاں پر کوئی ہوتل ملے تو وہاں پر ہم بیٹھ کر خانہ کھا سکیں دوستو اس پورے ٹرپ میں ہمیں روڈ بہت اچھا ملا اس لیے ہمیں وہاں پر پہنچنے میں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوئی دوستو اس پورے رستے میں روڈ تو بہت زبردست تھا لیکن دوستو اس روڈ میں جو ٹننگ آگے جا کر آتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک تھے یہ لے دوستو اب انتظار بلکن ختم ہو گیا یہ آپ کا بھائی پہلی بار لائف کیمرے کے سامنے ریکوڈنگ کرتے ہوئے دیکھیں کیسے لگتا وہ آدھے سے آدھا سفر ہم نے کر لیا ہے دوستو اس سے آگے اب یہ پورا بلوگ میں خود کیمرے کے سامنے خود شوٹ کر رہا ہوں اور یہ دوستو رات کو ہم دس بجے دوراجی پہنچیں اب وہ رات کے دس بجنے کو آئیں ہم پہنچیں ہیں دوراجی شہر کراچی سے ساڑھے تین بجے نکلے تھے ابھی ہم پہنچیں ہیں اور یہ وہ روڈ ہے یہ دیکھیں ایک بورڈ یہاں پر بھی لگا ہوا ہے اور ایک یہاں پر بھی ہے یہ چھیک کریں سارا بلوچستان کا ہی علاقہ ہے اس لئے حکومت بلوچستان لکھا ہوا ہے یہاں پر اور کوستان کا رستہ اس طرف سے ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اب آجے سفر میں بھی آپ کو پورا دکھاؤں گا یہ ہم رات کو یہاں پہنچیں ہیں تقریباً دس میں پندرہ منٹ رہتے ہیں یہ نے جی رات کو تقریباً ساڑھے بارہ یا ایک بجے ہم درگاہ ہری پیر پہنچے اور یہ جو پیچھے آپ کو لڑکا نظر آ رہا ہے یہ میرا قزن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زین ابباس اور آپ دیکھ رہے ہیں زین انٹرٹیئرمنٹ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں عید پر کراچی سے بلوجستان ٹور کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پورے رستے کی ویڈیو دکھائی اور جہاں جہاں ہم رکے تھے وہاں کی بھی ویڈیو دکھائی آپ سب کو تو جہاں ہمیں پہنچنا تھا آنا تھا یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے کراچی سے ایک سو ستر کلومیٹر دور جہاں ہمیں آنا تھا تو ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اب یہ ہے دوسرا دن ہم یہاں رات کو پہنچے تھے رات کو یہاں پر سو کر ابھی اٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے تو میں نے سنچا آپ کو یہ پوری جگہ ویزٹ کراؤں اور آپ کو دکھاؤں یہ ہے وہ جگہ آپ پیچھے ویو چیک کریں سارے پہاڑی سلسلے ہیں یہ ہم سوبہ بلوچستان آئے ہیں اور یہ میرے چینل کا پہلا بلوگ ہے پتہ نہیں کس طرح بنے گا کس طرح نہیں بنے گا بس ایک جیسٹ کر لینا آپ لوگ یہ آپ پیچھے ویو چیک کریں یہ دیکھیں جی یہ ویو چیک کریں چاروں طرف ہی پہاڑ ہیں اور یہ وہ درگہ ہے جس کا نام ہے ہری پیر جہاں پر ہم آئے ہیں اور یہاں پر ایک نہر بھی ہے کہتے ہیں کہ نہر ہے جھیل بھی ہے یہاں پر ایک بہت بڑی تو وہاں بھی آپ کو لے چلتا ہوں وہاں بھی آپ لوگ یہ ویو چیک کریں یہاں میں اسی طرح ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے یہ درخت دکھا اب اس پر کچھ پھل بھی لگا ہوا ہے اب یہ تو پتہ نہیں ہے کس چیز کا پھل ہے لیکن یہ درخت بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور ایک اور بات یہاں آس پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی درخت نہیں ہے وہ اس طرف لگے ہوئے درخت اس کے آس پاس کوئی درخت نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا درخت ہے اور یہ ہے بس اکیلا آس پاس باکی کھوئی بھی درخت نہیں ہے اب چلتے ہیں پہاڑ کے اوپر وہاں پر ویڈیو بنائیں گے یہ سورج بھی نکل رہا ہے آستہ آستہ آپ دیکھ سکتے ہیں آستہ آستہ ہم پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ گھر دیکھیں آپ کس طرح بنایا ہے بالکل بہترین پورا پتروں سے بنایا ہے اور یہاں کی ایک اور خاص بات میں نے یہاں دیکھئے کہ یہاں پر ماربل کے پتر مجھے ملے جیسا کی یہ اس طرح کے یہ دیکھیں یہ ہے ماربل والا پتر جسے لے جا کے کٹنگ کر دیتے ہیں پھر فولش کرتے ہیں اور پھر اسی حساب سے اسے پھر اسی ڈیزائن میں جس طرح کسٹمر کی ڈیمانٹ ہوتی ہے اسی طرح بنا کے دیتے ہیں جیسا کہ ہم پھیلے سے وہ کہیں زمانے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ماربل بھی ماربلوں کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر ایسے بہت سے پتر مجھے ملے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا یہ دیکھیں پہاڑ کے بلکل ہی قریب آگیا ہوں اب میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے پہاڑ میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ ماربل والے کچھ پتھر میں نے یہاں دیکھیں تو میں جب آگے اس پہاڑ کے پاس آیا تو میں تو احران ہی ہو گیا کہ یہ پورا کا پورا پہاڑ ہی ماربل کا ہے یہ دیکھیں اس پتھر کو دیکھیں یہ بھی ماربل والا ہی ہیں یہ سارا کا سارا پہاڑ پورا ماربل کا ہے یہ ایک بڑا پیس دیکھیں یہ پہاڑ کے بلکل ہی اوپر آ گئے بہت زیادہ ہی اوپر آ گئے یہ پیچھے آپ دیکھیں وہ آپ کو چھوٹا سا درگا نظر آ رہا ہوگا بلکل ہی چھوٹا سا بلکل چھوٹا تو اتنا سفر کر کے آئیں کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو راستے میں یہاں ویسے تو سب کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے لیکن یہاں پر صرف نام کا ہی ہے لوگ ڈاؤن بھی صرف نام کا ہی ہے یہاں راستے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی بلکل ہی زبردست طریقے سے ہم آئے راستے میں یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ روڈ بہت صحیح تھا ٹوینٹی پرسنٹ جو جو ہے نا روڈ ذرا سا ٹوٹا پوٹا تھا کچھا بھی کچھا راستہ بھی تھا چار کلومیٹر تک کا کچھا راستہ تھا لیکن ہم رات کو یہاں پر پہنچ گئے یہ آپ دیکھیں پیچھے دیکھیں یہ پہاڑ دیکھیں ماربل والے پہلے تو سنا تھا لوگوں سے کہ ماربل کے پہاڑ ہوتے ہیں انہیں بلوچستان سے نکھالا جاتا ہے آج کچھ خود میں نے دیکھا تو مجھے بہت حیرت بھی ہوئی کہ ماربل کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں بلوچستان میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا کا پورا اوپر تک پورا کا پورا پہاڑ جو ہے نا ماربل کا ہے یہ دیکھیں کافی اوپر آ گیا ہوں یہ آپ ویو دیکھیں اوپر سے اور وہ نیچے وہ مزار دیکھیں جہاں سے میں آیا ہوں جہاں سے چل کے میں آیا ہوں یہاں اوپر یہ دیکھیں اور سورج کی ڈاریک روشنی بھی ان پہاڑوں پر جب لگتی ہے تو ایک لائٹننگ کلر بھی آ جاتا ہے جیسا کہ آپ اس پہاڑ پر دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے روشنی تینز ہوتی جائے گی دھوپ لگے گی تو یہ چمکتے بھی ہیں یہ دیکھیں کافی اوپر آ گیا ہوں میں یہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں ماربل کے پہاڑ ہیں اور اوپر میں آیا تو یہاں پر کچھ مختلف ماربل مجھے ملے اور یہ جو سامنے آپ کو یہ ماربل کا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مشین بھی لگا ہوا ہے ماربل کٹنگ کا تو یہاں پر ماربل بھی بیچا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کٹنگ کر کے یہاں پر ماربل بھی بک رہا ہے اب یہ لیگل بک رہا ہے یا اللیگل بک رہا ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن ماربل بھی یہاں سے جا رہا ہے اس پہاڑ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ بھی ہو رہی ہے وہ مشین یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک مشین ہے اور ایک مشین یہاں پر ٹوٹل تین مشینیں لگی ہوئی ہیں ایک مشین یہ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب پہاڑ کے کافی اوپر آ گیا ہوں میں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں وہ والا پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے ماربل یہ دیکھیں یہاں سے تو پکا ماربل نکالا جا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ پورا ویو یہ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ تا اس پورے بلوچستان ٹرپ کا پارٹ ون دوستو پارٹ ٹو بھی بہت جلد آ جائے گا ایڈٹ کر رہا ہوں ابھی تک جلدی آ جائے گا موسیقی 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 موسیقی